موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسیٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر یو جی سی نے عالی تعلیمی اداروں کو خالی آسامیوں کو پر کرنے کی دی ہدایت کی آئی آئی ٹی کے بارہ طلبہ پیرس اولمپکس کے لیے ہوئے منتخب اور حکومت تلنگانہ نے راجع قادی سیویل ابھیہستم اسکیم کا کیا آہاز اور اب خبروں کی تفصیل ملک کے تمام آلہ تعلیمی اداروں کو اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس تک یونیورسیٹی گرانٹس کمیشن کو تقرراتی عمل کی صورتحال کے بارے میں متعلق کرنا ہوگا یونیورسیٹی گرانٹس کمیشن نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں تعلیمی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کیمپس میں خالی آسامیوں کو پر کیا جائے اور اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس سے پہلے تقرراتی عمل کی صورتحال کے بارے میں یو جی سی کو متعلق کیا جائے یو جی سی کی جانب سے ایک بازابتہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام یونیورسیٹیوں کالیجوں اور اداروں سے ایک بار فرد درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں کہ ان کی یونیورسیٹیوں کے ساتھ ساتھ اس انیورسیٹی سے ملہقہ کالیجوں میں دستیاب خالی آسامیوں کو پر کیا جائے تقرراتی عمل کی صورتحال اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس تک یا اس سے پہلے یو جی سی کے پورٹل پر اپلوڈ کی جائے کالنگا انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل ٹیکنالوجی تمام ہندوستانی اداروں میں بارہ کھلاریوں کا سب سے بڑا دستہ اولمپک میں بھیجنے والا ملک کا پہلا ادارہ بن گیا ہے کی آئی آئی ٹی اور کی آئی ایس اس یعنی کالنگا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے بانی ڈاکٹر اچیوتا سامانتہ نے ہر کھلاری کے لیے سات لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور ملک کا نام روشن کریں بھونیشور میں ایک خصوصی پروگرام کے دوران ڈاکٹر سامانتہ نے کھلاریوں کو مبارک بات دی اور ان کی محنت اور لگن کو اجاگر کرتے ہوئے مالی تعاون کا اعلان کیا یہ سبھی بارک ہلاڑی جو اس وقت یوروپ کے مختلف کیمپوں میں تربیت حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام میں ورچوال طور پر شامل ہوئے کی آئی آئی ٹی اور کی آئی ایس اس کے بیس اولمپینس اور دو پیرا اولمپینس جنہوں نے دو ہزار سولہ کے ریو اولمپکس اور دو ہزار بیس کے ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لیا پیریس اولمپکس میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے ادارے کے کھلاڑیوں میں سات ارجن ایواڈی آفتہ بھی ہیں تیلنگانہ کے وزیرعالہ ایر ایون ترڈی نے راجیو گادھی سیویل ابھے ہستم اس کے متعرف کرائی ہے اس اقدام کا مقصد یونین پبلک سروش کمیشن کے مینس امتحان کامیاب کرنے والے امیدواروں کو ایک لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کر کے نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اس اسکیم کو سنگرینی کولریز سے حمایت حاصل ہے یہ اسکیم تیلنگانہ کے مستقل باشندوں معاشی طور پر پسمندہ طبقات اور اسی اسٹی زمروں کے امیدواروں کی مدد کے لیے وضع کی گئی ہے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار یو پی اسی سیویل سرویسز منس کوالیفائی کر چکا ہو اور اس کے کمبے کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے سے کم ہو اس اسکیم کے تحت مالی امداد صرف ایک بار ہی فراہم کی جائے گی نائب وزیرعالی ملو بھٹی وکر مارکہ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر امیدوار کے پاس اپنے امتحانات اور انٹرویوز میں بہترین کارکردگی کے لیے وسائل موجود ہو وزیرعالی نرندر موڈی نے بین الاقوامی ریاضی علمپیارڈ میں ہندوستان کی غیر معمولی کارکردگی پر بہت خوشی اور فخر کا اظہار کیا جہاں ملک نے اپنا اب تک کا بہترین چوتھا مقام حاصل کیا ہندوستانی دستے نے چار تلائی تمغے اور ایک چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے جو ملک کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے وزیرعالی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ شاندار کارنامہ نہ صرف بہت سے نوجوانوں کو تحریک فراہم کرے گا بلکہ نوجوانوں میں ریاضی کو زیادہ مقبول مضمون بنانے میں بھی مدد کرے گا قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس نے ہندوستان کے کثیر لسانی اور کثیر تہذیبی کردار پر زور دیا ہے اس میں مادری زبان میں تعلیم دینے کی افادیت اور ضرورت پر زور دیا گیا ہے حکومت کے اس ارادے کے مد نظر وزارت تعلیم اور انیورسیٹی گرانٹس کمیشن نے ایک پہل کی ہے اس کے تحت بائیس ہندوستانی زبانوں میں بائیس ہزار کتابیں تیار کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے اس کام کو پانچ سال میں مکمل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں یہ پروجیکٹ پیر کو دہلی میں منقض وائس چانسلرز کی کانفرنس میں شروع کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کا نام اسمیتا یعنی Augmenting Study Materials in Indian Languages through translation and academic writing رکھا گیا ہے اس کا مقصد ترجمے اور علمی تحریر کے ذریعے ہندوستانی زبانوں میں متعلیاتی ماواد کا اضافہ کرنا ہے یہ وزارت اعلیٰ تعلیم کی یو جی سی اور انڈین لینگویجز کمیٹی کی مشترکہ کوشش ہے انڈین لینگویجز کمیٹی وزارت اعلیٰ تعلیم میں ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو انویسیٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید اینو الحسن نے بتایا کہ نئی دہلی میں یو جی سی اور انڈین لینگویجز کمیٹی حکومت ہند کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس میں ہندوستانی زبانوں میں نسابی کتب کی تیاری پر تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا اجلاس میں ملک بھر سے ایک سو پچاس انویسیٹیوں کے وائس چانسلرز نے شرکت کی اس کانفرنس میں مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید اینو الحسن کے علاوہ انویسیٹی کے ریجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور پروجیکٹ کے کارڈینیٹر پروفیسر خالد مبشر السفر بھی شامل تھے پروفیسر سید اینو الحسن نے بتایا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو انویسیٹی کو مختلف مضامین سے متعلق اردو میں کتابیں تیار کرنے کے لیے نوڑل ادارہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ یونیسیٹی کے لیے فقہ کی بات ہے اور یونیسیٹی اس کام کو پوری لگن محنت اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کرے گی آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر یو جی سی نے عالی تعلیمی اداروں کو خالی آسامیوں کو پور کرنے کی دی ہدایت کی آئی آئی ٹی کے بارہ طلبہ پیریس اولمپکس کے لیے ہوئے منتخب اور حکومت تلنگانہ نے راجیو قادی سیویل ابھیہستہ مسکین کا کیا آہاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھاب موسیقی